دوستوں آج ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے پاس کوئی بھی ڈگری نہیں ہے پھر بھی وہ دنیا کے رچسٹ پرسن بن گئے تو دوستوں پہلے ایسے وقتی ہیں بل گیٹس دنیا کے سب سے میر وقتیوں میں شمار بل گیٹس مائکروسوفٹ کمپنی کے سہر سنستاپک ہیں انہوں نے مائکروسوفٹ بنانے کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دیتی تو دوستوں آپ جانتے ہیں کہ بل گیٹس کتنے سکسیسفل آگوی ہیں دوسرے ہیں سٹیو جو سٹیو جو کو کون نہیں جانتا وہ فاؤنڈر آف ایپل ہے تو دوستوں شاید ہی کوئی ایسے وقتی ہو جو سٹیو جو کے نام سے پریچت نہ ہو انہوں نے بھی اپنی کالیج کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی اور انیس سو پچھتر میں ایپل کمپنی کی سہر پنا کی تو دوستوں اس کے بعد ہیں مائکل ڈیل مائکل ڈیل نے ماتر انی وقت کی عمر میں اپنا کالیج چھوڑ دیا تھا اس کے بعد انہوں نے ڈیل کمپیوٹر کمپنی کی ستھاپنا کی تو دوستوں مارک چکرورک چکرورک کو کون نہیں جانتا جو فاؤنڈر آف فیس بوک ہیں انہوں نے بھی اپنی کالیج کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی سواز چندرہ ایشل کروپ کے مالک اور جی ٹی وی کو دیش کا پہلا سیٹلیٹ ٹی وی لانچ کرنے میں سواز چندرہ کا ہاتھ ہے وہ بھی کبھی کالیج نہیں گئے مکیش امبانی مکیش امبانی یہ بارتیاں مول کے بیوسائی ہیں اور لگوک ترتالی اراؤ ڈالر کی نیجی سمتی کے ساتھ دنیا کے پانچ میں سب سے امیر بیت کی ہیں انہوں نے بھی کالیج کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی کپیل دیو انہوں نے اپنے کرکر میں کریئر بنانے کے لیے اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی تو دوستو جو کالیج کی ڈگری ہے وہ کوئی سفلتہ کی گارنٹی نہیں ہے آدمی سفل ہوتا ہے اپنے ٹیلنٹ سے اور قابلیت سے اور ایکسلنٹ سے اگر آپ کسی فیلڈ میں ٹیلنٹڈ ہیں قابلیت ہے تو بھینا ڈگری کے بھی آپ سکسیسفل ہو سکتے ہیں تو دوستو ایسے ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب پڑیں